بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آپ لوگوں کے لیے سلور ڈل گولڈ اینڈ پیچ کلر کا جو ہے وہ آئیز میک اپ اور آئی ہوف کے پہلے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی اسی لیے میں نے اس طرح کی ویڈیوز بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کلوز کیم میں نظر آسکے اور سب سے پہلے میں نے انہیں کٹ نمبر ون جو ہے اس وہاں سے ہائی لائٹر لگا لیا گولڈ اینڈ سلور کو مکس کر کے اب میں ان کے آئی بروز میں لگانے لگی ہوں کلر اور آئی بروز میں کلر وہی ایم جی میراکی کا کلر اور وہی فرنٹ سے تھوڑی سی لنگ چھوڑ کر اور اس کے بعد میں نے بہت زیادہ ویٹ کر کے اپنا جو برشہ اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور اس طرح کی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے بناتی رہوں گی تاکہ شارٹ ویڈیو میں شارٹ ٹائم میں آپ دیکھ کر بہت کچھ سیکھ سکے اور آج کا جو مکپ تھا اس میں ان کا جو ڈریس تھا وہ سلور اینڈ گری تھا شرٹ میکسی تھی اور جو پٹا تھا وہ پیچ کلر میں تھا تو ان دونوں چیزوں کا میں نے مدر نظر رکھ کے میک اپ کیا سب سے پہلے نمبر سکس یہ دیکھیں جو پہلے میں نے آئی بروز پہ لگایا کلر اس کے بعد جو فرنٹ سائیڈ تھی اس پہ میں نے میٹ آئی شیڈو نمبر سکس لے لیا ہے یہ ٹویلٹ کلر ہیں اور کچھ دنوں میں انشاءاللہ دو کلرز اور آ جائیں گے اور سارے کلرز ایسے ہیں جن کے بغیر آپ پولر میں کام نہیں کر سکتے اور یہ میں نے اس کو لگا دیا ہے یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ پہ اس لے کے فرنٹ اگر آپ جو ہے لائٹ کلر کر رکھیں گے تو آپ کا میک اپ بہت سوفٹ لگے گا اور ہارش لوگ بلکل بھی نہیں آئے گی اور برشیز میں یوز کر رہی ہوں ایم جے میرا کی کاسمیٹکس کے ہی برشیز بھی یوز کر رہی ہوں اور میں اس طرح سے لگا دوں گی ان میں کلر اور ملائن لائننگ کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی یہ ایک ایسا کام ہے جس کو آپ تھوڑا سا ٹائم لگا کر کریں لیکن اس طرح سے کرنا چاہیے کہ آپ کا کام کا پتہ چلے اور نیٹنیس کا بھی پتہ چلے اس لئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دیکھ دم سے دیکھنے سے ایک امپریشن ملتا ہے کہ آپ کا کام نیٹ اور کلین ہے یا نہیں ہے اور یہ فرسٹ آف آل اس میں آئی بروز کا بہت زیادہ ہوتا ہے تعلق اور اس کے بعد میں یوز کرنے لگی ہوں نمبر ٹین نمبر فائیو جو ہے وہ بھی اورنج ہے اور نمبر ٹین بھی ہے ان دونوں کے دیکھنے میں آپ کو لگے گا جیسے لیکن جب آپ اس کو یوز کریں گے تو ان میں بہت ڈیفرنس ہے دونوں میں اور میں اکثر جلی ڈیریا ہے جہاں پر میں کلر لگا رہی ہوں میں اکثر ٹین نمبر لگاتی ہوں اور پھر جب اس کو مکس کرنا ہوتا ہے تو میں اکثر فائیو نمبر یوز کرتی ہوں اور یہ بھی میں ویٹ برش کے ساتھ لگا رہی ہوں اور ویورز میرے بہت ہی اچھے وہ لوگ سٹوڈنٹس جو کہ مجھے کالز کرتے ہیں اور مجھے کہتے بھی ہیں اور میں بھی ایمانداری سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ اپنا وہ تمام کام جو میں اپنے کلائنٹس پر کر رہی ہوتی ہوں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں میں کچھ بھی اپنے سٹوڈنٹس سے چھپا نہیں رہی ہوتی اور وہ سٹوڈنٹس جو لائف کڑے ہو کر کلاس لے رہی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہہ رہی ہوتے ہیں کہ بہت سرے سیلونز میں جا کر بچارے آئے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ سب کچھ چھپایا جاتا ہے اور میں خاص پیشلی جو آنرز ہیں جو ٹیچر ہیں میں ان لوگوں کو ضرور کہوں گی کہ پلیز کائنلی آپ جو بھی کام کریں اپنے سٹوڈنٹس کو سکھائیں تاکہ وہ نیکس اچھے سٹوڈنٹس بھی بن سکیں اور اس چیز پر بھی ایمان رکھیں کہ جب آپ ایماندار ایک ساتھ چیزیں شیئر کریں گے تو آپ کے بزنس میں بھی بہت برکت پڑتی ہے پھر میں نے کٹ نمبر ون میں ہی جو ہمارا لائٹ پیچ کلر کے ہائی لائٹنگ کٹ نمبر ون میں جو ہمارا لائٹ سا کلر ہے اسے لے کر میں نے جو ہے کریز ایریا کے اوپر جو ہے اس کو بلکل لائٹ کر کے میں نے اپنے ہائی لائٹر کے اندر اس کو مکس کر لیا ہے اس میں میں نے جو برش یوز کیا وہ بلکل ڈرائے میں نے یوز کیا تھا اور ابھی میں یہ سلور کلر آپ نے میری کٹ سندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ یوز کرتی ہوں وان ٹو تھری تینوں کا حال جہی ہوا ہوا ہے یوز کر کر کے اور اب میں ان کے لیڈ اریا پر بہت ہی ایزی میک اپ ہے بہت ہی آسان میک اپ ہے کوئی بھی بگنر آج جو ہے وہ فرس ٹائم بھی کر رہا تو اس کو دیکھ کے کر سکتا ہے یہ میں سلور کلر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلور اور گری جو ہے وہ ان کی میکسی ہے اس چیز کو میں نے ذہن میں رکھا اور کارنرز کو میں نے اس لیے پیچی سا کیا دیا ہے اس لیے کنگ پٹا اور ان کے جو جولری تھی اس میں پیچ کلر کے بیٹس تھے لیڈ اریا پر جو ان کا ساکٹ ایریا ہے سوفٹ اریا بھی اس کو بولتے ہیں وہاں پر میں اپنے ویٹ برش کے ساتھ میں نے سلور کلر لگا دیا ہے اور وہ لوگ جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو فورن سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اور یہ ہم لوگوں نے دونوں سائٹ کی آئیس پر لگا لیا دونوں سائٹ سے بہت ہی آپ دیکھیں گے بہت ہی شائن اس میں ہے اور شاید ہو سکتا ہے کیمرے کی جو ریکارڈنگ ہے اس میں موبائل میں ریکارڈنگ کی گئی ہے تھوڑا سا آپ کو کلیر نظر نہ آ رہا ہوں لیکن پھر بھی میں نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ کو کلیر نظر آئے اور ہمیں یوز کرنے لگی ہوں لیشز گم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے میراکی کے ایک ایسی لیشز گم ہے جو کہ جتنے دن چاہیں آپ اس پہ آئی بروز جو ہیں وہ آٹیفیشل لیشز جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کو آپ لے کر ڈائریکٹ اس لیے کہ اس کے پر سپیشلی رائٹ کیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی اس سے انفیکشن نہیں ہوتا اگر آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ ایک آئی برو لیشز اوپر لگ جاتی ہے ایک نیچے لگ جاتی ہے تو آپ اس طرح سے بالکل اس کی جو کورنر ہے آئیز کا جو ہے وہاں پر آپ اس کو پہلے برش کے ساتھ لگا لیں یہ سپیشلی میں نے اس لیے لگائی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کوئی الرجی نہیں ہوگی آئیز کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور یہ ہمارے ہی پلیٹ فارم سے آپ کو لیشز ملیں گی یہ والی لیشز جو ہیں یہ آپ نے ان کو لگا لینی ہے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آئیز پر لگا کر یہ چھوڑنا ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد جب لیشز لگاتی ہیں تو فوراں سے لگ جاتی ہیں یہ دیکھیں ابھی میں لیشز ان کی اوپر رکھوں گے اور یہ مینک لیش ہے جو کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ کو بہت سستی ملتی ہے بہت سارے لوگ پاکستان میں اپنے نام سے بنواکل آ رہے ہیں اور بہت ایکسپینسف سیل کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ابھی یہ سکس ففٹی کے سیل ہو رہی ہے ٹوئنٹی فائیو ٹائم یوز ہو سکتی ہے واش ہو سکتی ہے شیمپو کر سکتے ہیں اور اپنے پرسنل جیوز کے لیے تو آپ مسٹ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ یہی لیں یا لگا بھی لیں تو یہ بلکل بھی آٹی فیچر لک نہیں آتی اور جہاں دیکھیں فوری طور پر اگر آپ آئیس اوپن کرا دیں اور جہاں دیکھیں ہماری لیشز جو ہیں وہ لگ چکی ہیں یہ بہت ہی اچھی گم ہے اور جی اس کو ہم نے لگا لیا لگانے کے بعد اب ہم اس پر لگائیں گے لائنر لائنر لگانے کی ایک ویڈیو جی تھی بعد میں نے اسی لائنر کے لائنر والے برش کے ساتھ اپنے کریز ایریا کے اوپر ایک ڈی بنا لی اس ڈی میں سے میں سٹروکس باہر کی طرف جو ہے وہ لگا رہی ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈسکرائب اس طریقے سے کروں گے اگر کوئی چیز مس بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو صرف سننے کے بعد بھی آپ اس کو پریکٹیکل کر سکیں اور جو بھی آپ یہ دیکھیں آپ اس کو پریکٹیکل ضرور کریں اس لیے کے دیکھیں اتنا سیزن کے دن ہیں ہم لوگ بیزی ہیں اس کے بعد جو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کی ویڈیو مس نہ کروں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ سیزن میں فائدہ اٹھا سکیں تو آپ جو بھی کام دیکھیں اپنی سٹوڈنٹس پہ یا گھر میں کوئی بھی ہے تو آپ اس پہ ضرور ایکسپیرمنٹ کریں اس کے بعد ہم نے مکسنگ برش لیا اور مکسنگ برش کے ساتھ ہم لوگ جو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اور یہ جو مکسنگ برش ہے یہ بالکل آپ نے جب بھی مرجنگ کرنے لگے یہ مکسنگ اسے بالکل ڈرائے رکھنا ہوتا ہے اور اس کو میں نے بالکل ڈرائے رکھا ہوا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے وہاں کریز اریا پر جو ڈیو بنائی تھی وہ اس طرح سے بنائی تھی ابھی آپ دیکھیں اور پھر چھوٹے چھوٹے سٹروکس لگا کر باہر کی طرف لائٹ سا میں نے تقریب 30% جو ہے وہ میں نے اپنے لائنر سے لفٹ اوپر کی طرف کر لیا اور لائٹ لائٹ سٹروکس لگائی اور اس کے بعد میں نے اس کی مکسنگ کی اور میرے برشز میں آپ دیکھیں گی کہ بہت ساری ایسے برشز بھی میں یوز کرتی ہیں جو کہ پینٹنگ میں یوز کرتے ہیں بسکلی میں پینٹر ہوں اور میں نے آپ کافی عرصے سے پینٹنگ چھوڑ دیا لیکن میری بہت زیادہ ایکس بیشنز بھی ہو چکی ہیں اور میری کلر مکسنگ ہوتے ہیں یہ پینٹنگ برش بھی میں اکثر لے لیتی ہوں بہت اچھی کوالٹی کے جرمنی کے ہوتے ہیں برشز وہ بھی بہت اچھے برشز ہیں میرے اپنے برشز کے اندر اکثر وہ برش بھی یوز کرتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ صرف جو میں آپ سے کہوں گے ہمارے برینڈ کے علاقہ کچھ اچھا نہیں ملتا بہت سارے ایسے برینڈز ہیں جو بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بس یہ شرط ہے کہ آپ اپنے ٹولز کو بہت اچھا رکھیں سٹینلائز کر کے رکھیں اپنے جو ہے ٹولز اپنے سپنچز کو اپنے سارے چیزوں کو بقاعدہ واشنگ کیا کریں اس طرح سے ہم نے ان کی مکسنگ کر لی دونوں سائٹوں سے ہم نے کورنرز بنا لیا ہے اور اب ہم نے اس پر لگانا ہے گلیٹر اس سے پہلے یہ وارٹرپروف پینسل ہے وارٹرپروف پینسل کے ساتھ روی آئیز کے انچے میں لائن لگا کر اس کی مرزنگ کروں گے اور مرزنگ کے لیے میں نے جو اس کیا تھا پرپل چھڑکو بھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ورس آپ پہ جو ہیں کمینٹس کر رہے تھے جو کہ اینڈ پہ آپ کو بھی نمبر نظر آنے والا ہے اس پہ آپ کو اس چیز کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے پروڈکٹ کے بارے میں یا کسی چیز کی بارے میں بھی تو آپ وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں 03230505612 تو اس میں اکثر پوچھ رہتے ہیں کہ کیا یہ ورٹر پروف ہے ہنڈر پرسنٹ یہ ورٹر پروف ہے اس کو میں نے مکس کر لیا اور اس کے بعد میں نے لگایا گلیٹر گلیٹر یہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ کو کٹ کی حالت اندازہ ہو رہا گیا کہ یہ کتنے زیادہ میں جیوز کرتے ہیں ہم جی میراکی کے اور اس میں یہ ملٹی شیڈ ہے جس میں سلور کے ٹچ زیادہ آ رہا ہے اس کو میں نے آئیز کی اوپر لگا لیا اور اس کے بعد میں نے کٹ نمبر وان لگر ہائی لائٹننگ میں سے سلور کلر جو اس کے اوپر ٹیپ کیا یہ بہت ہی خوبصورت شائن نکلی میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ سے بازو کے اوپر اس طرح سکی مکسنگ کر کے میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ اس دفعہ ہی میں یہ کروں لیکن نیکسٹ ویڈیو میں پوری کوشش کروں گی کہ بازو کے اوپر اس طرح سے میں بتاؤں آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گلیٹر لگاتے ہیں تو شاید نہیں آتی اس طرح سے پہلے آپ گلیٹر لگائیں یہ جیل فارم میں گلیٹر ہے اس کو لگانے کے بعد آپ اپنے برش کو جو کلر آپ نے لگایا ہے گولڈ ہے سلور ہے گرین ہے یا پرپل ہے یا کوپر ہے جس کلر کا گلیٹر لگایا ہے اس کلر کا آئی شیڈو لے کر اس کے اوپر سے جب آپ ٹیپ کریں گے تو جو درمیان میں یہ کے گرینز ہوتے ہیں اس کی فاصلہ جوتا ہے اس میں جب وہ کلر آ جاتا ہے تو بہت خوبصورت ریزلٹ آتا ہے بہت اچھا شائن کرتا ہے اور پکس میں بھی بہت سموت میکپ آتا ہے اگر جن لوگوں کوئی طرح سے زبانی سمجھ آ گیا ہے وہ ضرور ایکسپیرمنٹ کیجئے گا اور جنہیں سمجھ نہیں آئی ان کے لیے میں پھر سے ویڈیو بنا دوں گی سپیچلی یہ دیکھیں جی آپ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے کیٹ نمبر وان میں سے اپنا سلور کلرل دیا اور سلور کلرل لے کر یہ میں نے اس طرح سے اوپر ٹیپ کر دیا اور یہ بہت زیادہ سموت جو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی آئیز میک اپ اتنا سموتھ اور نیٹ کیسے آ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اور کئی دفعہ میں بتانا چاہ رہی ہوتی ہوں لیکن نہیں بتا پاتی اور آج مجھے یاد آ گیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور سکرین پر نظر آنے والی ویب سائٹ اور نمبر ہے جہاں پر آپ کال کر کے تمام چیزیں جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں اور اینڈ پر میں یوز کرنے لگتی ہوں ایم جے میراکی کا جو ہے مسکارہ میں اکثر بھول جاتی ہوں لیکن